ہم انسان آج تک اس جستجو میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں اور کیوں ہیں یوٹیوب پر آج کر ایک بحث چل رہی ہے جہاں پر مورو جیسے کریئیٹیف کونٹنٹ کریئٹر اور علی ای جیسے فلوگر سلیش ریلیجیس کونٹنٹ کریئٹر جو ہیں وہ ڈاروینس تیوری آف ایولیوشن کو لے کر ایک دوسرے کا رت کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی بیچ میں اپنے پکڑے تھوڑے سے تل لوں بات سیریس ہے پہلے ایک ڈسکلیمر دے دینا چاہتا ہوں بھائی میں اس ویڈیو میں جو بھی بات کروں گا وہ میری اپنی سوچ نہیں ہے جیسے کہ ڈاروین تیوری آف ایولیوشن کے اندر ڈاروین نے اپنی ایک سوچ اپنا ایک پرسنل اپینین ایک سائنٹیفک تھیوری کے سامنے ہمارے سامنے رکھا اسی طریقے سے دنیا میں اور بھی ترہی طرح کے سائنٹس نے اپنے اپینینس جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کی اب جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا اپنے ایک پرسنل اپینین تھا ہر سائنٹس کی جو بھی ایک دسکوری ہوتی ہے یا جو بھی کوئی ہائپاثیسس ہوتا ہے پہلی سٹیج میں وہ ان کا ایک پرسنل اپینین ہی ہوتا ہے جب وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے تو تھیوری کی کلاس وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ فیل ٹیسٹ اس کے اوپر اپلائے کر کر کے اس کو ترہا ترہا کے زابیت سے دیکھتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ تھیوری واقعی کارامد ہے کے نہیں ہے اب ایک میں مثال دوں کہ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹس ایلبرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جب دنیا کے سامنے رکھا تھا تو اس کے ساتھ سکسٹین یعنی سولہ فیل ٹیسٹ پوائنٹس بھی ہمارے سامنے رکھے تھے اور بتا دیا تھا کہ اگر یہ سولہ پوائنٹس میری تھیوری کے سامنے رکھ دیے جائیں تو میری تھیوری فیل ہوتی ہے داروینز تھیوری آف ایولوشن جو ہے جس کو بہت زیادہ لوگ بیس بناتے ہیں جو کہ بیسکلی ان شورٹ آسان زبان میں اگر سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ بندروں سے ایوالف کر کے یا چمپینزی سے ایوالف کر کے ہومو سیپینز میں آئے اور ہومو سیپینز سے ایوالف کر کے جو ہے وہ ہم موڈرن ہیومن کی فارم میں آگئے ہیں بہت سے ایتھس لوگ جو ہے وہ اپنی بیس بنا کر یہ بات کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم بندر سے ایوالف کیے ہیں ہم انسان جو ہے وہ ایولوشن کے تھوہ انسانی شکل میں آج جس میں موجود ہیں ہم یہاں تک آئے ہیں وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو کمپلیٹلی ڈنائے کر دیتے ہیں مورو نے جب ریسنٹلی ابھی ایک اسلام اینڈ ایولوشن کے نام سے ویڈیو بنائی اس کے اندر اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ملہد نہیں ہے اور ایٹھ ٹولی بلیو انہیم کہ وہ ریلیجیس پرسن ہی مسلم علم دلہ لیکن اس کا یہ پوائنٹ تھا کہ بہت اس کو ڈاروینزم نہیں اس کو ایتھرزم سے نہیں جوڑنا چاہیے کیونکہ یہ سائنس کی ایک تھیوری ہے اور یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو ابھی تک فیل نہیں ہوئی میں اس کلیم کے اگینسٹ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ڈاروین نے اپنی جو ایک تھیوری تھی ڈاروینز تھیوری آف ایولوشن انسانوں کے سامنے اپنا ایک نظریہ پیش کیا بہت سے سائنس دان اسی کو آج تک صحیح مانتے ہیں ایون دو یہ ابھی تک کچھ ایسے ایسی ایسی فیکٹس ہیں جن سے نہیں گزری اور آج تک وہ ڈاروین تھیوری آف ایولوشن کو ہم تھیوری ہی کہتے ہیں سلور جنہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کہ ہیومنز آر نوٹ فرم ایرث انہوں نے بھی اپنا ایک نظریہ ڈاروین سٹیوری آف ایولوشن کے رد میں اپنی اس کتاب میں پیش کیا جس کے اندر انہوں نے ایک تھیوری پیش کیا جیسے کہ ڈاروین کی یہ ایک تھیوری ہے لیکن یہ ایک نئی تھیوری انہوں نے ایک نیا پرسپیکٹیو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم ہیومنز جو ہیں وہ اس پلینٹ ارث کے نیٹیف سپیشی ہی نہیں ہیں مطلب ہم اس پلینٹ پہ خود باہیسیت ایلینز اگزسٹ کر رہے ہیں ان کی کتاب جس کی سب ہیڈنگ کچھ ہوں ہے کافی انٹریسٹنگ کتاب ہے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو it was making a lot sense to me and I was agreeing with a lot of the points صرف ایک چیز جس کی وجہ سے میں تھوڑا کشمکش کا شکار ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایلیس سلور کون ہے جنہوں نے اتنی زبردست ایک تیوری ہمارے سامنے پیش کی ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کچھ زیادہ انفرمیشن نہیں ہے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ایلیس سلور نے اپنی کتاب ہیومن آر نوٹ فرم ارث کے اندر وہ کیا سترہ پوائنٹس ہمارے سامنے پیش کی ہیں جس کے اندر وہ ڈاکٹر ایلیس سلوری آف ایولوشن کو نگیٹ تو کر ہی رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک بالکل ہی ڈیفرن پرسپیکٹیو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ اپنے کتاب میں بتاتے ہیں اور یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ آج تک اس پلانیٹ ارث کے اوپر تقریباً دو ملین کے قریب سپیشیز یعنی مخلوقات جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں اب اس کے اندر نباتات بھی آتی ہیں اور جانور بھی آتے ہیں مطلب پودوں سے لے کر مچھلیوں سے لے کر پرندوں سے لے کر جانوروں سے لے کر ان سب کو ملایا جائے تو دو کروڑ کے قریب جو ہے وہ تقریباً مخلوق اس دنیا پہ دریافت آج تک کے دور میں ہو چکی سائنٹس کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ دریافت جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دریافت رکھ چکی ہے اس کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم انسان اس پلانیٹ ارث پہ ایک واحد ایسے پریچر ہیں جو کہ اس پلانیٹ ارث سے الرجک ہیں اور وہ اس کے اس بات کو پروف کرنے کے لیے سترہ پوائنٹس اپنی کتاب میں پیش کر رہے ہیں میں نے ان میں سے تقریباً دس مین جو مجھے لگتا تھا کافی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ پک کی ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلا پوائنٹ جو ڈاکٹر ایلیس سلور اپنی کتاب میں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومنز آر ڈی آنلی کریچر جن کی آنکھوں کو سورج کی روشنی ڈیمیج کرتی ہیں اب اس کی مثال کچھ ہوں ہے کہ آپ نے آج تک کوئی پرندہ ایسا دیکھا ہے جو کہ آسمان پہ ارتا ہوا سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑھنے کی بجھے سے کسی درخت میں یا کسی بلڈنگ میں جا کے ٹکڑا گیا ہو یا اچانک کریش لینڈ کر گیا ہو کیونکہ اس کو آگے کچھ نظر نہیں آرہا تھا نہیں نا تو کیا وجہ ہے کہ ہم انسان ایک ایسے واحد کریچر ہیں جو آج بھی ڈاروین ٹیڈی آف ایولوشن کو مدے نظر رکھ کے دیکھا جائے کہ ہم اتنے عربوں سالوں سے ایوالف کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم ہمارے اندر ایولوشن میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ہم جو ہے وہ سورج کی روشنی کو آنکھیں کھول کر آج تک نہیں دیکھ پاتے جیسے ہی ہماری آنکھوں میں سورج کی روشنی پڑھتی ہے تو جو ہم ہیں وہ ہم آنکھیں نہیں کھول پاتے کیونکہ وہ جو جانور ہیں جو پرندے ہیں یا جو بھی جانور ہیں وہ جو کہ اس پلینٹ ارخ کی نیٹف سکیشیز ہیں انہوں نے بلینز اپ لیئرز لگا کر اپنے آپ کو اس طریقے کا ایولو کر لیا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو یہ جو ہمارے پلینٹ ارخ کے اوپر جو سورج کی روشنی ہے وہ کافی طریقے سے سوپ کرتے ہیں تو وہ اس کے سب سے ایولو کر چکے ہیں اور ہم انسان کیونکہ ہم اس پلینٹ ارخ سے بلونگ ہی نہیں کرتے وی آر نیٹف آن دس پلینٹ ارخ اس وجہ سے ہم آج تک اس پہ ایولو نہیں ہو سکے سن جو ہے وہ نہ کہ صرف ہماری آنکھوں کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری بوڈی کو بھی ڈیمیج کرتا ہے ہم انسان جو ہے وہ دو ملین کی سپیشیز میں سے شاید چار یا پانچ آج تک ایسی سپیشیز دریافت ہوئی ہیں جس کے اندر ہم ان میں سے ایک ہیں کینسر جو ہے وہ ہمیں لاحق ہو جاتا ہے سورج کی زیادہ ایکسپوجر کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سال ایولوشن پروسس کے بعد اس پلینٹ ارخ کے جتنے بھی نیٹف سپیشیز ہیں نیٹف کریچرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے ایولف کر لیا ہے کہ یا تو ان کے پاس بہت ہی زیادہ فری سکن ہے اور یا تو بہت ہی زیادہ سکیلی سکن ہے داروین تھیوری آف ایولوشن ہمیں بتاتی ہے کہ ہم انسان اربو سال میں جب بندر سے انسان میں ایولو ہو رہے تھے تو ہم نے اپنے جسم سے ساری فری سکن شیڈ کر دی اگر ہم ایک حد سے زیادہ سورج کی روشنی کو ایکسپوز کریں اپنے باڈی کے ساتھ تو بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سکن کینسر ہو جاتا ہے اب یہ سکن کینسر بہت ہی چھوٹی تعداد میں جانوروں میں پایا گیا ہے ان جانوروں میں جن کے کانوں کے اوپر فر نہیں ہوتا اور وہاں پہ ان کو سکن کینسر ہو جاتا ہے ہم انسان اتنے اربو سال سے اگر اس پلینٹ ارث پہ ایولو کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی اس طریقے سے ایولو نہیں کر سکے کہ ہم اپنے آپ کو سکن کینسر سے پروٹیکٹ کر سکیں تیسرا پوائنٹ جو ڈاکٹر ایلیس سلور اپنی کتاب میں پیش کرتے ہیں وہ ہے سیڈ یعنی سیزنل ایفیکٹیف ڈیس آرڈر جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پلینٹ ارث کے اوپر سیزنز چینج ہوتے ہیں جب سیزنز بدلتے ہیں تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ سرگیوں کے دوران کچھ ملکوں میں سورج کی روشنی اتنی زیادہ کم ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان ڈپریس رہنے شروع کر دیتا ہے لیتھارجک ہو جاتا ہے سوشل ویڈرول ہو جاتا ہے انسان کے اندر اب اگر بات کریں اس پلینٹ ارث کے نیٹیف سپیشیز کی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ایوالک کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ چرند پرند جو ہے وہ ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے تھنڈے علاقوں سے نکل کے گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور جو جنور اڑ نہیں سکتے اتنا زیادہ لمبر سفر تیہ نہیں کر سکتے ان کے اندر بہیویرل چینجز آ جاتے ہیں جیسے کہ وہ ہائیبرنیشن میں چلے جاتے ہیں وہ اپنے ریپروڈکشن کو روک دیتے ہیں وہ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کو کم کر دیتے ہیں تو ایولوشن کے اوپر ایک اور سوالیا نشان ہے یہی سیچوئیشن کہ کیا وجہ ہے کہ ہم انسان آج بھی جو ہے وہ اس سیچوئیشن سے ایوالو نہیں کر سکے چوتھا ایشو جو ڈاکٹر ایلیس کی کتاب میں میں نے پڑھا وہ ہے بیٹ بیٹ ایشوز یعنی کمر درد کے جو پرابلمز ہم انسانوں کے اندر آتے ہیں ڈاکٹر ایلیس کہتے ہیں کہ ہم جس پلینٹ پر نیٹیو رہے ہوں گے شاید وہاں پہ سیچوئیشن ایسی ہو کہ وہاں پہ ارث کے مقابلے گریوٹی زیادہ ہو اسی وجہ سے ہم انسانوں کی ہائٹ جو ہے وہ ایک لیمٹیڈ ہائٹ کے اوپر جا کے رک جاتی ہے لیکن یہاں اس پلینٹ ارث پہ ایسا نہیں ہو رہا جنیٹکلی اور سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو جنریشن آفٹر جنریشن ہر آنے والی جنریشن پچھلی جنریشن سے تھوڑی سلائٹلی لمبی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ اس پلینٹ ارث پہ گریوٹی کم ہے اس وجہ سے اور کیونکہ یہ پروسس اتنا تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مسلز ہیں اور ہمارے جو سکیلٹن ہیں وہ اس کو اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنے کا زیادہ ٹائم نہیں مل رہا اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اس پلینٹ ارث پہ ایک واحد سپیشیز ہیں جس کے اندر کمر درد کے ایشیز پائے جاتے ہیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی شیئر گھدے یا گھوڑے کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ کمر درد کے ایشیز پیدا ہونا شروع ہو جائیں بلسکے ہل جائیں یا کمر ان کی بینڈ ہو جائیں یہ پروبلم صرف ہم انسانوں کے ساتھ ہی کیوں اب یہاں پہ بھی وہی سوالی آشان ہے ڈاروین سٹیڈیو پہ ایولوشن کے اوپر کہ یا تو ایولوشن جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے کرامت ثابت نہیں ہو رہا یا تو کیونکہ ہم اس پلینٹ آردھ کے لیے بنایا ہی نہیں گئے we are not native to this پلینٹ آردھ that's why it's causing this particular issue in humans پانچپا ایشیو جو دکٹر ایلیس اپنے کتاب میں پیش کرتے ہیں وہ ہے فوسل ریکار ڈاروین تھیوری آف ایولوشن کے مطابق ہم انسانوں نے اپ سے جو ہے وہ ایولو کر کے ہم ہومو سیپینز میں آئے اور ہومو سیپینز سے ہم نے ایک مانڈرن ہیومن جو ہے وہ ایک فارم جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہے ایولوشن لیکن جب بھی آج تک انسانوں نے جتنے بھی فوسلز دریافت کی ہیں اس کے اندر ہمیں اپس کے یعنی چمپینزیز اور بندروں کے بلینز او بیئرز اولڈ فوسلز ملے ہیں اور ہمیں ہومو سیپینز کے بھی فوسلز ملے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب انسان اپ سے ہومو سیپینز کے اندر ایولو کر رہا تھا اور وہ ایک بہت سلو پروسیس تھا تو ہمیں کوئی ایسے فوسلز بھی ملنے چاہیے تھے جس کے اندر انسان اس ٹرانزیشن پیریڈ میں یعنی اس وقت کے بیچ میں کہیں پہ جہاں پہ انسان آدھا ایپ اور آدھا ہومو سیپینز رہا ہو اس وقت کے ہمیں فوسلز آج تک نہیں ملے سوائے ایک ڈسکوری جو 1912 میں ہوئی تھی اور اگلے چالیس سال تک ڈاروین سٹیو آف ایولوشن کے سپورٹ میں سب سے بڑا ایک ایویڈنس کے طور پہ تھی جس کا نام تھا پلٹ ڈاؤن مین لیکن چالیس سال بعد جب سائنس نے ترقی کی کاربن ڈیٹنگ کے اندر اور زیادہ ترقی ہوئی اور انسان نے چیزوں کو بیکپورٹ جا کے ٹریک ریکارڈ کرنے میں زیادہ صلاحیت حاصل کر لی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو پلٹ ڈاؤن مین کا ایک فوسل ہمیں ملا تھا یہ کچھ نہیں صرف اور صرف ایک فراڈ تھا تو پلٹ ڈاؤن مین کے بارے میں ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ یہ ایک انسان کی کھوپڑی یعنی اس کا سکل اور ایک اورنگو ٹین کا جو چمپینزی کے بہت ہی زیادہ پرانے ملے ہوئے فوسلز کے دات لگا کر ایک انسان کے ہاتھوں بنایا گیا ایک فوسل ریکارڈ تھا جس کو کئی سال ہو تک انہوں نے ایسٹ کے اندر دوبا کر رکھا تاکہ وہ بہت ہی زیادہ پرانا لگے لیکن جب بعد میں سائنس نے ترقی کی تو چالیس سال بعد یہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ کچھ نہیں صرف اور صرف ایک عدد فراڈ ہے تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ڈاؤن ویسیوری آف ایولیوشن کے اندر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم انسانوں نے اس پلینٹ پر ایپ سے ہومو سیپینز یعنی انسانوں کی شکل اختیار کی تو اس کے بیچ کا جو مسنگ لنک ہے کیا وجہ ہے کہ وہ آج تک ہم دریافت نہیں کر پائے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج تک ڈاؤن ویسیوری آف ایولیوشن کو تھیوری کہا جاتا ہے فیکٹ نہیں ہم انسان اگر باقی کریچرز کی طرح اس پلینٹ ارکھ پر ایوالف کر رہے ہیں اور ہم اسی پلینٹ کے نیٹف کریچرز ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس پلینٹ کے وہ واحد کریچرز ہیں جو کہ ہماری نیچرل غزہ کو نیچرل فوڈ کو اس کی نیچرل فوڈ میں کنزیون نہیں کر سکتے ہمیں ہر اپنے نیچرل پوڈ کو کے اندر یا تو موڈیفکیشن کرنی ہوتی ہے یا تو ٹیمپرنگ کرنی ہوتی ہے آپ کے ذریعے اس کو پکا کر یا ہر چند سپائسز کے استعمال کر کر اس کو فلیورفل بنا کر تاکہ ہماری کنزمشن کے لیے وہ زیادہ بہتر ہو سکے اور باقی جتنے بھی نیٹف کریچرز ہیں اس پلینٹ ارکھ کے ان کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک شیر کو بڑا گوشت کھانے کے بعد سینے میں جلن ہو گئی ہو اور وہ ہر میڈیکل سٹور پر زینٹر کی بولی دھولتا پھر رہا یہ پرابلم صرف اور صرف ہم انسانوں میں ہے ایک اور پرابلم جو اسی سے ریلیٹڈ ہے فیلیرز ان دی ایولویشن پروسیس وہ ہیں نیویگیشنل ایشوز جس کا مطلب ہے کہ اگر میں مثال دوں ایک کبوتر کی آپ ایک کبوتر کو دنیا میں کسی بھی ایک جگہ سے ایک پنجرے میں بن کر کے کور کر کے اس کو ہزاروں میل دور لے جائیں وہ کبوتر اپنے آپ کو واپس اسی مقام پر پہنچا دے گا کہ جہاں سے اس کو لایا گیا تھا اور سائنس نے ریسرچ کر کے یہ بات ثابت بھی کی ہے کہ پتے اور بلیوں کے اندر بھی یہ سینس پائی جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو ان کے گھر سے لے کر کہیں دور چلے جائیں تو وہ واپس اپنے گھر پہ پہنچ جائیں ریسرچ کے مطابق ایک بلی تو ٹرین اور بس کا سفر کر کے بھی اپنے گھر واپس پہنچی اس کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ بس اسی ڈیریکشن میں جا رہی ہے جہاں پہ اس کو جانا ہے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر کریچر کے دماغ میں ایک ایسا سیل موجود ہوتا ہے جو کہ میکنیٹک فیلڈ کو سنس کر سکتا ہے اور ہم انسانوں کے دماغ میں بھی ایک میکنیٹک فیلڈ سنس کرنے والا سیل موجود ہے لیکن اس پلینٹ ارث کی میکنیٹک فیلڈ اتنی لو ہے کہ ہمارا دماغ کا وہ سیل اس کو نہیں سنس کر پاتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ نیوگیشنل ایشوز کے اندر رہتے ہیں ہم اپنے راستے بھول جاتے ہیں ہمیں جو ہے وہ دیوائزز کی ضرور پڑتی ہے اپنے آپ کو نیوگیٹ کرنے کے لئے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانور کو ضرور پڑتی ہوگی ڈاکٹر ایلیس کا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ ہم جس پلینٹ پر نیٹیو رہے ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ میکنیٹک فیلڈ اتنی زیادہ رہی ہوگی کہ ہمیں ہم ایزیلی اس کو سنس کر سکتے ہوں گے اور ہم ایزیلی اس کو سنس کر کے اپنے آپ کو نیوگیٹ کر سکتے ہیں ساٹھوہ ایشوز جو ڈاکٹر ایلیس اپنے کتاب میں ریس کرتے ہیں وہ ہے ہی فیڈر جس کا مطلب ہے ہمارے پلینٹ ایرد کے اٹموسفیر کے اندر پولن موجود ہے جس کو میل پلانٹس وہ ریلیس کرتے ہیں اور ہوایں اور پرندوں کے پاؤں سے لگ کے وہ پولنٹس ٹریول کرتا ہے پیمل پلانٹس کے اندر ان کو فرٹائل کرنے کے لئے اور اسی کے بعد جب سپرنگ کا موسم یعنی بہار کا موسم آتا ہے تو درخت درختوں پر نئے پھل لگنا شروع ہوتے ہیں درختوں پر نئے پتے آنا شروع ہوتے ہیں یہ سارا پروسس پولن کی مدد سے ہوتا ہے ہم انسان اربوں سال سے اگر ایوالف کر رہے ہیں اور پولن بھی اربوں سال سے اس پلانٹ پر موجود ہے تو کیا وجہ کہ آج تک ہم انسان پولن کی الرجی جو ہے وہ اپنے اندر آج تک رکھتے ہیں ہم نے دوائیاں تو ایسی انٹیوڈیوز کرا لی ہیں جو ایستما اور پولن کی ہی فیور کی جو الرجیز ہیں اس سے ہمیں مرنے سے بچا سکے لیکن ہمارے جنیٹکس میں آج بھی یہ ایشو موجود ہے اور ہمارے جنیٹکس کیوں وقت کے ساتھ اس پولن کے ساتھ ایوالف نہیں کر سکے کہ وہ پولن کی اس الرجی کو چھوڑ سکے آنے والے جو نئی ینگ جنریشنز ہیں وہ بھی اس پولن انٹالرنس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اب سوالیاں نشان ہے ایولوشن تھیوری کے اوپر کہ یا تو ہم ہماری ایولوشن پروسس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہے یا تو ہم اس پلینٹ کے نیٹے بھی نہیں ہیں اور اس پولن کی وجہ سے ہمیں تب ہی آج تک ان الرجیز اور ایس ایم آٹیکس کا سامنا رہتا ہے آٹھوہ نقطہ جو ڈاکٹر ایلیس نے ریس کیا ہے ڈاروینس تیوری آف ایولوشن کے اوپر وہ ہے ہیومن ڈائیٹ کا ڈاکٹر ایلیس کا کہنا ہے کہ ہمارے اس پلینٹ کے اوپر جو ہماری غزہ ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ سے کافی زیادہ نیوٹریشیس ہے جس کی وجہ سے ہمارا وہی فراد وہی غزہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے جب ہم انسان اس کھانے کو کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بیماریوں کا باعث پڑھتے ہیں جو غزائیں ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدے مرنے ہیں جیسے کہ رو، فروٹس این ویجیٹیبلز، بیریز، نٹ وائٹ میٹ یہ چیزیں ہماری ڈائیٹ کا سب سے زیادہ کم حصہ ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہماری ڈائیٹ کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے ہیں وہ ہماری ڈائیٹ کا سب سے زیادہ بڑا حصہ ہوتی ہیں جیسے کہ چوکلیٹ، شگر، الکوہول، ریڈ میٹ، پیٹ وغیرہ وغیرہ دارون تھیوری آف ایولوشن کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہزاروں اربوں سال کی ایولوشن پروسیس کے بعد بھی ہماری بوڈی آج تک اس طریقے سے ایولوشن کر ہی نہیں سکی کہ ہم ان کھانوں کو یا ان غزاؤں کو جو ہماری فوڈ کا سب سے زیادہ حصہ ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ جائے تو ہماری بوڈی اس سے اڈاپٹ ہی نہیں کر سکی اور آج بھی ترہ ترہ کی بیماریاں ہم انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں صرف اس غزہ کو کھانے کی وجہ سے جو کہ سلولی ہمیں پوائزن کر رہا ہے اور ہمیں مار رہا ہے نائن تھ پوائنٹ اور یہ سمجھنے کی بات ہے جیسے کہ نیشنل جوگرہفک کے ایک آرٹیکل جو سن 2005 میں شایع ہوئا تھا اس کے اندر لکھا تھا کہ ون اینیمالز اور پلانٹس وائند اپ ان دے پلیسے ورہ دے دونٹ بلونگ جیسے کہ نیشنل جوگرہفک کے ایک آرٹیکل جو سن 2005 میں شایع ہوئا تھا جس کا مطلب ہے کہ جو جانور اور پرندے جب ان جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کے وہ نیٹیو نہیں ہوتے تو وہاں پہ جا کے وہ ایکو سسٹم کو لسٹوائے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی ایکزمپل اس طرح کیسے سمجھیں آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے اوورسیز ٹریول کیا ہوگا تو جب بھی آپ ایک نئی کنٹری میں لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بائیو سیکیورٹی ہیزرٹ کا ایک فارم دیتے ہیں جس کے اندر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پلانٹ پروڈکس ہیں یا کوئی اینیمل پروڈکس ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہیں اپنے ساتھ کوئی اینیمل یا کوئی پلانٹ یا کوئی ایسے انسیکس تو نہیں لے کے آرہے جو یہاں آ کر ہمارے انوائرمنٹ کو تباہ کرنا شروع کر دیں وہ ہمارے ایکو سسٹم کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیں اور یہی سیم لوجک ہم انسانوں کے اوپر بھی اپلائے ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم انسان اس پلانٹ اردھ سے بلوم نہیں کرتے we are the only species on the face of the earth جو کہ اس پلانٹ اردھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم یہ بات جانتے بھی ہیں کہ جو کچھ نیچرل ہی ہماری عادتیں ہیں جو چیزیں ہم کرتے ہیں اس کے باعث ہم اس پلانٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں but we can't help our nature اور دسوہ پوائنٹ جو کہ ڈاکٹر ایلیس اپنی کتاب میں ایولوشن پروسیس کے اوپر ریس کرتے ہیں وہ ہے تیکنولوجیکل لی جس کا مطلب یہ ہے گائز کہ ایولوشن تھیوری کے مطابق انسان کو اربو سال کا عرصہ لگا ایک پتھر کو ایک ٹول کی شکل ایک اوزار کی شکل دینے میں اور اس کو اپنے استعمال میں لائکے شکار کرنے میں اور چیزیں ترہ ترہ کی بنا دیں اربو سال کا لگے انسان کو یہ چیز سمجھنے میں ایولوشن پروسیس اتنا زیادہ سلو رہا پچھلے سات ہزار سال میں ہم آج ایک موڈرن دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم کمپلیکس کیمسٹری کو جانتے ہیں کونٹم فیزکس کو جانتے ہیں نیوکلئر ہم بنا چکے ہیں الیکٹرک سٹی ہم بنا چکے ہیں سیوریج سسٹم ہم بنا چکے ہیں کیمرہ ہم بنا چکے ہیں تو ایسا کیا ہوا کہ پہلے بلین سالوں تک تو اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ ہم ایک کھلے سمندر میں تہر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چپو بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں پہنچ سکیں اور پھر سات ہزار سال میں ہم نے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ وہ ناقابل یقین ہے رکھر ایلیس اس بات پہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بھیجنے والے ہمارے نیٹیف پلانٹ سے تعلق رکھنے والے جو ایلینز ان کو ہم کہتے ہیں تو وہ شاید وقتن و وقتن اس دنیا میں آکر ہماری مدد کرتے رہے اور ہمیں وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں پہنچاتے رہے یا تو اس کی دوسری ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چیز ہمارے جینیٹک میموری کے اندر پہلے سے انکوڈ کر کے ہمیں اس پلانٹ کو بھیجنے دیا تھا گائز یہ تو تھے وہ دس پوائنٹ جو کہ میں نے ڈاکٹر ایلیس سلور کی کتاب فیمنز آر نوٹ فم ارچ سے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب میں اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے میں کمپلیٹلی اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ وہ آج تک سائنس ہمیں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا اور بکوز آئیم ایسٹوڈن آف سائنس ایسٹوڈن آف ریلیجن تو میں ہر چیز کو اپنے پرسن اپینین کے اندر سائنس کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریلیجن کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں تو سائنس کی نظر سے تو یہ ایک تھیوری جیسے داروین تھیوری آف ایولوشن ہے یہ بھی ایک تھیوری ہے جس کے اوپر جمہارے پاس کوئی زیادہ ایویڈنس موجود نہیں ہے لیکن اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے اس کو اٹھا کر دیکھیں جو بھی ہم مسلی ابراہمک ریلیجن کے ماننے والے ہیں جیوز، کرسجنز اور مسلمز اور انکلوڈنگ ہندوز ہمارے ریلیجن بات کرتے ہیں کہ چاہے ہم انہیں فرشتے کہیں چاہے ہم انہیں کوئی بھی اور طرح کا نام دینا چاہیں لیکن ہمارے ریلیجن ہمیں بتاتا ہے there are aliens there are creatures جو کہ اس پلینٹ پر نہیں رہتے پت وہ exist کرتے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ ابراہمک ریلیجن کے اندر اس تھیوری کے ساتھ الائن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو اپنے پاس پہلے تخلیق کیا پھر اس کی پسلی کی ہڈی سے ہوا کو تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی جنتوں میں چھوڑ دیا اور پھر کیونکہ انسان نے وہ کام کیا جس سے خدا نے اس کو روکا تھا یعنی ایک حل کھا لیا اور اس کی سزا کے طور پر خدا نے اس انسان کو آدم کو اور ہوا کو اس پلینٹ ارت کے اوپر چھوڑ دیا پھیج دیا تاکہ وہ یہاں پر جا کر رہے تو ای ٹھنگ یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اس پلینٹ پر بنایا نہیں گیا تھا ہمیں بنایا کہیں اور گیا تھا اور پھر ہمیں اس پلینٹ پر بھیجا گیا خدا ہمیں یہ بھی قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری موت کے بعد جب واپس زندہ کروں گا جو نیک لوگ ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں انہیں کبھی موت نہیں گے جنت میں وہ کبھی تھکیں گے نہیں جنت میں کبھی انہیں کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں ان کو وہ غزہ دی جائے گی جو بہت زیادہ لذیذ تو ہوگی لیکن انسان کو وہ حضم کرنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وہ خوراک کھانے کے بعد آپ کو صرف خوشبودار ڈکار آئے گی اور وہ کھانا حضم ہو جائے گا تو آئی ٹھنگ یہ تھیوری تھوڑی سی بیٹر ساؤن کر رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ جو جنت ہے ہم اس کے نیٹف سپیشیز ہیں اور جو لوگ جنت میں جائیں گے یہی وجہ ہوگی کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی کوئی تکلیت نہیں آئے گی کوئی درد نہیں ہوگا کوئی بماری نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس پلینٹ کے حساب سے پرفیکٹ ہوں گے میں اپنی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتا ہوں آپ لوگ اگر اس بات سے ڈسگری کرتے ہیں اس تھیوری سے ڈسگری کرتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی تو میرے چینل اورن کے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ہٹ کریں تاکہ آپ تک میری آنے والی ہر ویڈیو وقتن با وقتن پہ پہ رہے سائننگ آوٹ اورن کے ویڈیو موسیقی